چلیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شو ہو رہی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے مترادی فلفاظ تو اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ مترادی فلفاظ کون سے ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو پڑھنے اور لکھنے میں تو الگ ہو مگر ان کے معنی ایک ہی ہو ہم معنی یا مترادی فلفاظ کہلاتے ہیں جیسے کہ ان لفظوں سے ہی ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم معنی الفاظ جو ہیں وہی ہمارے آہ مترادی فلفاظ کہلاتے ہیں مطلب یہ کہ ایسے الفاظ جو بولنے میں اور لکھنے میں بلکل الگ ہو ان کا مطلب ایک جیسے ہوں تو ان کو ہم نے ہم میں بھی کہا ہے اور مترادی فلفاظ بھی کہا جا رہا ہے آئیے ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ہم نے اپنے پہلے چپٹر میں لفظ کی اقسام پڑی اور اس سے پہلے ہم نے لفظ کے بارے میں سکھا کہ ایسے الفاظ جو ہمارے مو سے ادا ہوتے ہیں ان کو لفظ کہا جاتا ہے ان کی ہم نے دو اقسام پڑی نمبر ایک کلمہ اور نمبر دو محمل کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے بہت اچھے اچھے معنی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بس لفظوں کے ساتھ استعمال کی جاتے ہیں جیسے آؤ بیٹھو کچھ دیر گپ شپ کریں فقیر کو بچہ کچھ آکانہ دے دو آہ تم آج کل بڑے ٹال مڈال سے کام لے رہے ہو تو اس کے لحظ جو آہ معنی نہیں رکھتے وہ بھی ہمارے اردو بولچال میں شامل ہیں تو الفاظ کے ساتھ ہم نے کلمہ کی دو قسموں کے بارے تین قسموں کے بارے میں سکھا اسم فیل حرف ایسے الفاظ جو کسی شخصی جگہ کا نام ہوتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں اور ایسے الفاظ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کریں ان کو فیل کہا جاتا ہے اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ نہ اسم ہو اور نہ فیل مثلا نے سے پرکو تک یہ ان الفاظ کو ہم حرف کے نام سے پہچانتے ہیں آج آپ کے ساتھ جو اسم ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں مطرح دیف الفاظ آپ کے سامنے یہ سلائڈ شو ہو رہی ہے جہاں پر پہلا لف لکھا ہوا ہے آپ اور دوسرا ہے پانی ایسے الفاظ جن کا مطلب ایک ہو آپ نے اردو علیہ میں بھی بہت سارے یہ قویسٹن کیوں گے جن کے آپ کو مطلب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں آہ تو عمومان یہ ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے ہیں الفاظ لیکن کچھ لفظوں کے ایک سے زیادہ بھی مطلب ہوتے ہیں تو جیسے آہ آپ کے سامنے آپ ہے اس کا لکھنے کا انداز کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم نے بولنا بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی جب ہم بولیں گے تو آواز کچھ اور ہی نکلے گی جیسے کہ علی مدہ اور بے ساکن آپ اور اس کے علاوہ پیلی پا نون چھوٹے یہ نہیں پانی یہ پانی کا لفظ اور آپ کا لفظ ایک ہی چیز کے لئے استعمال ہو رہا ہے ایک ہی سم کے لئے استعمال ہو رہا ہے یعنی وہ چیز جو بے رنگ ہے اور بے ذائقہ ہے اور وہ سارے بچے یعنی اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن ہے یعنی کہ پانی ہم پانی کو پانی کے طور پر تو پہچانتے ہیں لیکن اس کا ایک اور لفظ ہے وہ ہے آپ تو آپ نے دیکھا کہ ایسے الفاظ جو پڑھنے لکھنے میں تو الگ ہیں مگر ان کا مطلب جو ہے وہ ایک ہے تو ان کو ہم کیا کہیں گے مترادف الفاظ اگلی مثال دیکھتے ہیں ہیا شرم دونوں لکھنے اور پڑھنے میں یعنی کہ پہلے جو ہے وہ ان کے الگ ہیں ان کا ملاک بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے الگ لگ ہے تو ان کو آپ نے بلکل اسی طرح کا یاد کرنا ہے ہیا کا مطلب کیا ہے شرم تو یہ اس کا مترادف لفظ ہے اسی طرح اگلا لفظ لکھا ہے حوث کا حوث کا مطلب ہے لالچ ہے واو واو کی اوپر تشدید ہے اور پھر سین ہے تو اس کو ہم بولیں گے حوث کوئی بچہ اس کو ہو سنا پڑے تو مطلب ہوگا اس کا لالچ اس کا ایک اور مطلب اس کا ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے جس کو ہرس کہا جاتا ہے ہرس حوث لالچ تینوں ایک ہی چیز کے تین نام ہیں اگلی مثال ہے فاظ فلک آسمان فلک لفظ ہے سٹک والے کاف سے بہت سارے بچے اس کو غلطی سے کلم والے کاف سے لکھتے ہیں تو بیٹا اس کی غلطی آپ نے نہیں کرنی لکھنے کی ان الفاظ کو نہ صرف آپ نے بول کر سیکھنا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ لکھنے کی مشٹ بھی کرنی ہے یہ فلک ہو گیا اور اس کے آگے اس کا جو لکھا ہوا ہے مترادک لفظ آسمان تو آپ نے اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے فلک آسمان آہ بول کر بھی اور پھر اس کے بار لکھنے کی پریٹس کیجئے گا کہ آپ کو یاد ہو گیا کہ نہیں آہ اس کو ایک ایک لفظ کو آپ نے تقریباً پانچ بار پڑھیں گے تو دوسرا لفظ آپ کو یاد ہو جائے گا اگلی ہی مثال ہے بد یعنی بے اور دال کا لفظ لکھا ہوا ہے بد اور اس کا مترادک لفظ ہے برا آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا بدی کا نیکی اور بدی یہ دوسرے کے اُلٹ ہوتے ہیں تو بدی کہتے ہیں برائی کو اور بدی کرنے والا کہلائے گا بد ایسا شخص جو پدی کر رہا اس کو کہتے ہیں بد بد یعنی برا دشوار مشکل دونوں لکھنے میں ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے لیکن مطلب ان کا ایک ہی ہے یعنی کہ کوئی ایسا کام جو کرنے میں مشکل جس کے کرنے میں مشکل پیش آئے وہ دشوار کہلاتا ہے یہ رستہ دشوار ہے یعنی یہ رستہ مشکل ہے یا کچھ سوالات جو ہیں وہ دشوار ہوتے ہیں لکھنے میں اور کچھ سوال جو ہیں وہ آسان ہوتے ہیں تو دشوار کا مطردہ لحظ ہو گیا مشکل اسی طرح اگلہ لفظ ہے برس اس کو برس نہیں پڑھنا برس پڑھنا بے رے سین برس سال سال مطلب ایئر جیسے دوہزار بیس پھر دوہزار اکیس پہلا سال دوسرا سال یعنی اگر اب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی عمر کتنے برس ہے تو آپ اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی عمر کے بارے میں سالوں کا حساب لگایا جا رہا ہے کہ کتنے سال کیا آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں تو برس سال شے چیز کسی چیز کو ہم شے بھی کہتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے شے شے شین کے اوپر زبر لگانے سے ہم اس لفظ کو پڑھیں گے شین زبر یہ شے اگلا لفظ ہے خوشی اور اس کا مترادف ہے وہ سارت پھر اگلا لفظ ہے بہشت یعنی جنت بہشت کے ویسے بہت سارے نام ہیں تو ہے کے نیچے زیر آئے گا تو بہشت بنے گا علم جھنڈا اس کو کوئی بچا علم نہ پڑے دونوں حروف کے اوپر زبریں ہیں آئین کے اوپر بھی اور لام کے اوپر بھی تو یہ بنے گا ہمارا علم یعنی جھنڈا جیسے پکسن کا جھنڈا ہے جس کے دو رنگیں سبز اور سفید تو یہ ہمارا علم ہے یعنی یہ ہمارا جھنڈا ہے جس پر چاند تارہ بنا ہوا ہے تو علم کا مترادف لفظ ہے جھنڈا اگلا لفظ ہے تاجب کا تاجب لکھا ہوا ہے تے آئین جیم اور بے سے اور جیم کے اوپر تشدید ہے اس لئے یہ کچھ کلیر نہیں ہو رہا تو اس کو بچے پڑھیں تاجب جب میں کوئی لفظ پڑھوں تو ساتھ ساتھ بولنے کی پرنانسیشن کی پرنٹس بھی کیا کریں تاجب یعنی حیرت اس بات پر مجھے بہت تاجب یعنی حیرت ہے یہ اکثر ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارا پتلا یعنی دبلہ کوئی چیز کوئی صفہ موٹا ہوتا ہے کوئی پتلا ہوتا ہے پتلا کپڑا ہوتا ہے جیسے پتلا سا کپڑا دبلہ سا اور کچھ درخت ہوتے ہیں پتلے دبلے کچھ جانور ہوتے ہیں پتلے دبلے تو کچھ انسان بھی پتلے اور دبلے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہم نے ان کی جو وہ ایک حالت ہے وہ بتائی جا رہی ہے پتلا اور دبلہ کوئی گائے ہے دبلی ہے کوئی گائے ہے جو موٹی ہے اور کوئی بکرا ہے جو پتلا دبلہ سا ہے سوکھا سا ہے اور کوئی بکرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ترو تازہ اور موٹے ہوتے ہیں تو موٹے اور ترو تازہ کا جو متزاد لفظ ہے وہ ہے پتلا یعنی اس کا الٹ جو ہے وہ پتلا اور دبلہ اگلا لفظ ہے خوب یعنی اچھا کسی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا خوب نات پڑی ہے یا کیا خوب شیر ہے یا کیا خوب بات کہی ہے کیا خوب منظر ہے اسی لفظ سے ہم میں خوبصورت لفظ نکلا ہے یعنی ایسی صورت جو خوب ہو اچھی ہو تو خوبصورت کا لفظ اسی خوب لفظ سے نکلا ہے اس کو سب بچے خیق پر پیش لگا کر پڑھیں خوب اچھا اگلا لفظ ہے تپش یعنی حرارت اس کو ہم گرمی کے نام سے بھی دیکھتے ہیں کہ آج بہت گرمی ہے یعنی آج بہت تپش اور حرارت ہے سورج کی تپش سے ساری زمین تپنے لگ گئی اور سورج کی حرارت سے ہر چیز بگل گئی تو یہ اس طرح کی مثالیں ہیں کہ جو ہم ان نام لفظوں کو ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں تپش کا مترادک لفظ حرارت اجالہ روشنی اجالہ کے یہ خاص بات ہے کہ اس کے اندر تین علیف آتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے اجلا اس کے اندر دو علیف آئیں گے لیکن اجالے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر تین علیف آ رہے ہیں ایک علیف آئے گا شروع میں پھر جیم علیف جا اور پھر لام علیف لا تو یہ جس کے اندر تین علیف آئیں گے اس کا مطلب ہوگا روشنی جدو جہد یعنی کوشش جدو جہد کوشش سرد تھنڈا سردی اور تھنڈ یہ ایک سے لفظ ہیں کہ جو ہم اکثر بولتے ہیں کہ آج بہت سردی ہے آج بہت تھنڈ ہے تو انہی لفظوں سے مل کر یہ سرد کا لفظ اور تھنڈا کا لفظ ہے سرد یعنی پانی بہت سرد ہے یا موسم بہت سرد ہے یعنی موسم بہت تھنڈا ہے تو سرد اور تھنڈا میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے سرد کا مطلب کیا ہے تھنڈا اور سردی کا مطلب ہے تھنڈ علیف کا ایک فرق ہے تھنڈ کے ساتھ یہاں پر سرد یعنی یہ غائب ہے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں پر کوئی غلطی ہوگی ہے اس کو بلکل ایسے پڑھیں سین رے دال سرد یعنی تھنڈا اہد آئین ہے دال اہد یعنی وعدہ اہد کی پابندی کرنا یعنی وعدہ پورا کرنا وعدہ پورا کرنا بھی اخلاقی خوبیوں میں شامل ہے اگلا لفظ ہے رواج یعنی رسم کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم رسمن کرتے ہیں اور کچھ کام ہے جو کہ ہمارے فرائز میں شامل ہے تو وہ کام جو کہ رسمن کی جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کسی علاقے کا ایک خاص رواج ہوتا ہے پنجاب میں بہت سارے ایسے کام ہے جو رسمن کی جاتے ہیں اور یہاں پر اگلا لفظ ہے درخت یعنی شجر پختہ پکہ فریب دھوکہ خوف در ترگ گیلہ تر کے بارے میں ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیزیں پتے جو ہیں وہ پھول جو ہیں وہ نہ موتے گھاس بھی نہ مو جاتی یعنی کیوں رات بھر اس وہاں پر شبنم پڑتی ہے پانی اوس گرتی ہے تو وہ جو زمین ہے گھاس والی وہ نہ مو جاتی اس کو کہتے تر ہو جانا زمین کو آپ پاشی کے لیے جب استعمال کرتے تو اس کو کہتے زمین کو تر کر لیں یا کوئی شخص بہت زیادہ گرمی میں چل رہا تو اس کو کہتے آپ اپنا چہرہ پانی سے تر کر لیں تو مطلب یہ کہ گیلہ کر لیں کسی چیز کو پانی سے گیلہ کرنا اس کو کہتے تر کرنا پانی سے گیلہ کرنا آپ دکانوں پر دیکھا گا کہ اکثر لوگ سبزیوں پر یا پھلوں پر پانی چھڑک رہے ہوتے ہیں وہ ان کو تر کر رہے ہوتے ہیں تیرے تر گیلہ آفت مصیبت سمر پھل سی میم رے سمر پھل شین نہیں ہے یہ طبقہ امید آفتاب سورج آفتاب کے اور بہت سے نام ہیں شمس خرشید آفتاب سورج یہاں پر صرف دو درجہ تو آپ نے دو ہی یاد کرنے نزدیک قریب نزدیک قریب پر سب بچے ٹک لگا لیں کیونکہ یہاں پر آپ کے سلیبس کے مطابق اتنی ہی لرننگ کرنی ہے آپ نے اس سے زیادہ ہم ابھی بعد میں کریں گے سلیبس میں شامل نہیں ہے یعنی چراغ دیا آپ نے نہیں یاد کرنا بھی فیل وقت جو بچے لرننگ میں بہت اچھے ہیں ان کے اوپر پبندی نہیں ہے وہ ساہے پورا چپٹر یاد کر لیں لیکن جو بچے بہت سلو ہوتے ہیں تو پیپرس کے لیے ان کو اتنا ہی دیا گیا ہے آپ اوپر سے لائن ایک آنٹ کر لیں آپ پہلی لائن ہے فلک دوسری برس تیسری پہشت چار پتلا پانچ اور جالا چھے اہت سیون اختہ ایٹ تار نائن اور توقع دس دس لائنیں ہیں جو آپ نے رائٹ ٹو لیفٹ یعنی دائیں سے بائیں تک دس لائنیں یاد کرنی ہیں یہ آپ کے سلیبس میں اس دفعہ شامل ہیں سب بچوں نے اینی الفاظ کو لکھ کر مجھے نوز شیٹ پر سارمیٹ کروانا ہے کام میں یہ ہونورک میں بھی شامل ہے یہ سلیبس میں بھی شامل ہے تمام الفاظ کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے نہ صرف لکھنا ہے بلکہ یاد کرنا ہے تو ابھی آج اس لیکچر میں آپ کا جو ہے متعددف الفاظ کا وہ اتنا ہی پوش ہوئی شامل تھا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو واہی جمع کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاؤں گی موسیقی